اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میش چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پوٹیٹو نوڈلز چیز بولز جو کہ بہت بچوں کے فیورٹ ہوتے ہیں تو آئیے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وآہیم سب سے پہلے میں نے دو پیکٹ نوڈلز کی لئے تھے انہیں پانی میں بول کر لیا تھا میں نے اس میں آئل ایڈ کر کے اور میں نے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر کے سے بول کر لیا تھا اور میں نے تین لیدہ سے آلو بھی بول کر لیا تھے پھر میں نے ایک بول میں آلو کو لے کر اس کو میش کر کے اس کے اندر میں نے نوڈلز جو بول کیے تھے وہ ایڈ کر لیا تھے اس کے اندر میں نے دو پیکٹ سیشے ڈالا تھا مسالہ کا ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ کالی میچ کا ایڈ کیا ہے کالی میچ کا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں نمک حضب زائکرس میں ایڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو نمک سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو ساشیے اس میں آلرڈی ہوتا ہے سول تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کے بعد میں نے اس میں سبزیاں ایڈ کی تھی ایک عدد میں نے اس میں شملا مرچ ایڈ کی تھی دو میں نے اس میں حرابیاز یوز کیے تھے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک گاجر یوز کی تھی آپ چاہیں تو میں نے اس میں اورنج والی یوز کی تھی آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ لال والی جو گاجر ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹیسٹ جو اورنج والی ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد میں نے ہاف چھوٹی والی میں نے اس میں بند کو بھی ایڈ کر دی تھی ایک پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹی سپون میں نے یعنی دو چمچ میں نے اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کر لیا تھا پھر آپ نے اس کے اندر ایک ابلہ ہوا انڈا ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے اس کے اندر دو کھانی کے چمچ کون فلور آپ نے ایڈ کر کے اس کو اچھی سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر آپ نے تقریباً تین سے چار کھانی کے چمچ آپ نے ہرا دھنیا آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے پھر سے ایک دفعہ اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کی بول والی شیپ بنانی ہے اور اس کے اندر آپ نے چیز ایڈ کرنی ہے چیز کے چھوٹے چھوٹے چنکس کر کے موزریلا چیز میں نے اس میں یوز کیا اور آپ نے اس کے بول بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک یا دو انڈے لینا ہے آپ نے اچھے سے پھینٹ کے پھر آپ نے سب سے پہلے ہی جو بول ہے اس انڈے میں ڈپ کرنے ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے بریڈ کرمز میں آپ نے کوٹ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے بول بناتے جانا ہے اس کے اندر آپ نے چیز ایڈ کرنی ہے اور آپ نے اسی طرح شیپ بنا کے آپ نے کوٹ کر کے اور سارے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پین لینا ہے پین کے اندر آپ نے آئل ایڈ کر کے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو گرم کرنا ہے جب ہیٹ اپ ہو جائے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا ہے چیز بولز اور آئل آپ نے زیادہ نہیں لینا ہے یہ دیر فرائی نہیں کرنا ہے یہ شیلو فرائی ہونے کیونکہ اس کے اندر سارا کچھ بوائل هوا ہے ایک بھی اور نوڈلز بھی اور پوٹیٹو بھی تو اس لئے آپ نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے اور آپ نے میڈیوم آنچ میں اس کو پکانا ہے اور زیادہ لو نہیں رکھنی کیونکہ پھر اندر سارا آئل اپزوب ہو جائے گا اور نہ زیادہ ہیٹ اپ یعنی زیادہ ہائے پہ رکھنی ہے آپ نے بالکل میڈیم پہ آپ نے آنچ رکھنی ہے اور آپ نے ایک سائٹ جب اس کی ہو جائے گی پھر آپ نے اس کی دوسری سائٹ ٹرنڈ کرنی ہے یہ پوٹیٹو چیز نوڈل چیز بوز اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ یہ بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ انہیں لنچ بوکس میں بھی بچوں کے دے سکتے ہیں وہ بچے بہت زیادہ پسند کریں گے جو ویجیٹیبلز نہیں کھاتے بچے تو آپ ان کو یہ بنا کے دیں تو انشاءاللہ وہ یہ ضرور پسند کریں گے اور کیسے کے اندر چیز بھی ہے وہ بچوں کے فیورٹ ہوتی ہے تو آئیے میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر سے چیز کس طرح میلٹ ہوئی ہے اور یہ جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی اور آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو یہ چیز بوز کی ریسپی کیسے لگی یہ کھانے میں بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور آپ اسے چار سے پانچ آپ ایزی لی کھا لیں گے کہ یہ اتنے یمی ہوتے ہیں یہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے جو وہ آپ کھائیں گے تو اندر مو میں ملٹ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی علیدہ ہوتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل میں نیو ہیں وہ کائلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں بہت زیادہ اضافہ کریں اور اسی طرح آپ ہستے مسکراتے رہیں فی امان اللہ اللہ حافظ